جن دعوات اللہ حتا لردان اے دعوت اسلامی پریونو بیرونو دان اے دعوت اسلامی مدنی چنل کے ناظرین عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت بنگلہ دیش دھکا کا وسیع و عریض میدان بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں سے آہ ہوئے عاشقان رسول کی بدولت اللہ اللہ کے ذکر اور درود و سلام کی صداوں سے گونجتا رہا اور تین دن کے عظیم و شان سنت و برے اجدیمہ کے دوسرے دن مختلف نشستوں میں رات گئے تک تلاوت قرآن پاک و نات رسول مقبول کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی نے علم دین کی اہمیت امت کی غم خاری صفائی و سترائی جوانی کیسے گزاریں اچھے ماحول کی برکتیں اصلاح امت اور دعوت اسلامی اور عشق رسول کے واقعات سمیت مختلف موضوعات پر سنت و برے بیانت کیے جس دوران شورکہ اجدیمہ عاشقان رسول کو نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ دین مطین کی خدمت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن دیا گیا نیز نیک عامال کے مطابق عمل کرتے ہوئے راہ خدا میں مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی ترغیب دلائی گئی جبکہ سکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں سنتوں اداب اور دعائیں سکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں اور مختلف نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ بھی رہا جبکہ تین دن کے سنت و برے اجتماع میں آخری روز علیہ صبح نماز تحجد سے اگلی نشست کا آغاز ہوا نماز تحجد کی ادائیگی کے بعد مناجات اور بعد فجر تفسیر سننے سنانے کا حلقہ اور شجرہ شریف پڑھنے کا سلسلہ بھی رہا جبکہ ہمارے والدین کے موضوع پر مبلغ دعوت سامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور اشراک و چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح کی نشست کا اختتام ہوا تین دن کے سنت و برے اجتماع کی حوالے سے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی خبروں کو تاثرہ دیتے ہوئے فرمایا تین دن کے سنت و برے اجتماع میں مختلف مقامات سے سفر کر کے آہے ہوئے عاشقان رسول نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار کیا مدنی چینل کے ناظرین واضح رہے کہ ڈھاکا بنگلہ دیش میں ہونے والا یہ تین دن کا سنت و بھرا اجتماع مدنی چینل بنگلہ سمیت سوشل میڈیا پیجز پر بھی برہ راست دکھایا گیا